اسلام علیکم کیا آل چاہلے ہیں دوسرے ویلوگ میں خوش آمدیل ہم نے بنایا تھا بڑا مشکل سے لوکیشن وغیرہ ڈھونڈ کے کیونکہ اسلامباد میں لوکیشن ڈھونڈ نہیں کوئی آسان کام ہے وہ بھی کھیتوں کو لیا نوالی وہ ہم نے ڈھونڈ کے تو وہ ایک ویلوگ بنایا تھا دوسرے ویلوگ آپ کے لئے بنا رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ بھی آپ کو پسند آئے گا یہ والا تو آپ لوگ پہچانی گئے ہوں کہ ہم کدھر ہیں یہ ہے دامنے کو ادھر ہم لوگ گئے ہوں ہیں یہ بچوں کے ساتھ ہے بچہ ہلکا بھلکا سا ہے چھوٹا سا لوگ ہے امید ہے کہ یہ آپ کو اچھا لگے گا اس کے بعد انشاءاللہ سے ہم اپنے جو ڈیلی روٹین ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے دامنے کو یہ ہوتا ہے کہ بندہ بڑی مشکل اسے اوپر چڑھ گیا جاتا ہے دیکھنے یہ ہے کہ ادھر جب ہم پہنچتے ہیں تو کچھ خاص نہیں ہوتا یہ والا جو نظارہ ہے یہ ہوتا دیکھنا کہ اسلام یہاں سے نظر آ رہا ہے اور کتنی دور تک نظر آ رہا ہے بھائی ہوتا ہے اور دوسرا ہم لوگ تو جو بڑھے ہوتے ہیں وہ تو انشوائے کر لیتے ہیں کہ جیسا بھی ہے چلیں تھوڑا سا بیو دیکھتے ہیں نا کیسا ہے لیکن اوپر جب پہنچتے ہیں ساتھ ہی بچوں کا یہ ہی شورت ہیں یہاں پہ کیا ہے کیوں نے کیا ہے ہم لوگوں کو جتنی دفعہ بھی گئے ہیں ان کا یہ ہی گلا ہوتا ہے کہ ادھر روح بنا تو جھولے ہیں نہ کچھ اور ہے ہم یہ تو صحیح سے انشوائے بھی نہیں کرنے دیتے نہ سکون سے گئیں کھڑے ہونے دیتے بعد یہ ہوتا ہے کہ بس چلو فٹا فٹ نیچے چلو اور جب پھر نیچے کی طرف چلتے ہیں جانا شروع ہوتے ہیں تو ان کی ساتھ ہی فرمایشیں شروع ہو جاتی ہیں کہ نیچے جا کے ہم نے جھولے بھی لینا ہے ہم نے آسکرین بھی کرنا ہے ہم نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے یہ انہی باتوں کو بس سنتے سناتے ہیں وہ اپنا بندہ انجوائیمنٹ کا نہ بھول جاتا ہے اور انہی کو لے کے بعد چل پڑتا ہے بچوں کے ساتھ بھی یہ کچھ تو ہوتا ہے اور یہ دیکھیں کبھی واپس آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں اور انایا کو میں کہہ رہی ہوں کہ اپنا وہ پیچھے سے کلپٹی کروالو لیکن اس کو بس بھاگنے کی پڑی ہوئی ہے کیونکہ بلکہ ٹیڑا ہوا ہوا تو پونڈنگ کی اوپر تو مجھے تھا کہ یہ گر جانا ہے تو یہ آخر کار گیری گیا اور پھر مجھے دوبارہ ملا ب گیا اور یہ دیکھیں یہ اس کا غائب ہو گیا یہ ادھر کہیں پھینکا یہ پھر اس کے بعد نہیں ہمیں ملا نہ ہی دیکھا کیونکہ اوپر دوبارہ تو پھر ہم لوگوں نے صرف کلپ کے لیے توڑی جانا تھا اچھا خیائی یہ ہے یہ نہیں کونکہ نکال لی ہے اس کی تو ادھر نہ یہ بندروں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ادھر کدھر بندر ملیں گے کیونکہ سٹارٹنگ میں زیادہ تھے ادھر نہیں تھے تو انہی کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور نیو راستہ ہے ادھر سے واپس ہم جا جا کے بور ہو گئے ہیں جب بھی جاتے ہیں اسی راستے سے جاتے ہیں کوئی اور ٹریک ہے تو وہاں سے ہم جاتے ہیں ہم نے کہا ٹریک ٹریک کوئی نہیں ہے وہ سیدھر راستہ یہی ہے تو چلنا ہے تو چلو آگے لگو اور یہ کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہہ رہا ہے وہ ٹرین بنا گیا آتے ہیں اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے آئس کریم آئس کریم کرتے آ رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ اگر نہیں آئس کریم کھلانی نا تو بس میں ادھر ہی سونے ل اگر ہمیں نہیں لے کر دینی تو ہم ادھر بیٹھیں ہم نے کہا اسکرین تاکہ پہنچو گئے نیچے تو پیری ہے نا تم لوگ راستے میں کیا کر رہے ہیں میں ان کو وازن دے رہی ہیں کپڑے گندے ہو رہے ہیں مٹی ساری لگ رہی ہے تو نکل آؤں لیکن یہ دوسرے مونکی ہیں یہ ایک کام جس نے کرنا باقیوں نے بھی وہی کرنا اس کی نکل کے لیے تو یہ بھی بھاگی جا رہی ہے لیکن میں نے پیچھے سے اس کو تھوڑا ڈانٹا ہے تو وہیں پہ روک گئی ہے کہ نہیں ہے نکل آؤں باہر تو اس کا دل کر رہا تو اس کے اندرہ بیٹھنے کے لیے لیکن یہ بیٹھ ہی نہیں ہے اچھا خیاد ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ گھومنے کے جانا ہوتا ہے بچوں پر نظر ہوتی ہیں انہی پہ دھیان ہوتا ہے بندہ اپنا تو بھول ہی ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنے آئے تھے ادھر ادھر کچھ اور دیکھ نہیں دیتے بس اپنا یہ تماشا کوئی نہ کوئی لگائے رہا اچھا خیاد یہ اب ہم لوگ جاہی رہے ہیں اور یہ دیکھیں ماہت پیچھے ساری مٹی سے پڑا ہوا موسم بڑا فیارا ہوا ہوا تھا وہ یہ چھا خیاد دیکھتے داگتے ہم نیچے پہنچے ہیں تو وہاں بھی اس کو یہ گھاڑی نظر آ گیا تو کہتا کہ میں نے تجھے جی اس کی لینی ہے رائیڈ لینی لینی ہے حالانکہ گھر پہ ہے لیکن اس کو کبینوں نے چلانا مناسبی نہیں زنجب باہر جا کے تو پیسے جو لگوانے ہو گئے یہ بس ہے وہ وہاں سے بھائی صاحب اس کو موڑ کے لیا ہے تو کہتے آپ کی رائیڈ ہو گئی پوری تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی بتا دیں کتنے پیسے ہو گئے ہیں اس طرح تو یہ بہت خوش رہتے ہیں بچے ہم انجوائے کرتے رہے ہیں جو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ہماری ماں باپ پوری کرتے رہے ہیں باقی کے ائرہ ادھر پاس ہی نا ایک انکل ہیں ان کے نا پکوڑے بڑے مزک ہوتے ہیں ہم لوگوں نے پھر بچوں کو ادھر ہی بزی کر دیا کہ یہ تھوڑا ہو جائیں مصروف ہو جائیں تو ہم بھی سکون سے بیٹھ کرنا چائے پیلیں ساتھ میں پکوڑے کھا لیں یہ جو چیز بگرہ پڑھ گی نا ادھر سائڈ پہ ہو گئے ہم وہ کھانے لگ گئے ہیں اور یہ ادھر اپنا وہ اللہ کیا آل کھا رہے ہیں یہ ماہ کے اس کو بچارے کو اٹھنا ہی نہیں دے رہے اچھا کہ ہم ان کو دیکھنے کے تو ہس بھی رہتے ہیں ساتھ میں ہم نے پھر وہ چائے بگرہ پیئے تو اس کے بعد نا ہم لوگ پھر چلے گئے ہیں نیچے چلے گئے ہیں ایک بڑا مزے کا چین تھا جو میرے سے کیپچر ہی نہیں ہو سکا ان کا بچوں کا وہ یہ تھا کہ بندروں نے ان پر حملہ کر دی گئے تھا یہ آئس کریم لیتے لیتے ہیں ان کی طرف یہ انفاع شارع کر رہی ہے وہاں کے ادھر چل پڑی ہے تو بندروں نے آکے تو ماہ سے آئس کریم چین لی اور یہ تینوں کے تینوں رونے لگ گئے پھر دوبارہ ان کو آئس کریم لے کے دیئے لیکن وہ نا ڈر گئے پھر اس کے بعد ان کو چیزیس لے گئے فیزا وغیرہ کلایا تو شکر ہے یہ تھا ہمارا سیکنڈ بلوگ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا چینل سبسکرائب کرنا شروع کر دیں اللہ حافظ